ہیلو ہیلو کیمپ ریپورٹنگ السلام علیکم رات کو کیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے کیمپنگ کی تو بھائی رات کو سوئے تقریباً ساڑھے گیا رہا پارہ بجے بڑے مزے کی نید آئی کیونکہ موسم تھنڈا تھا کلام کا اور قریباً ساڑھے چھے کا ٹائم ہے اب تقریباً ہم ساڑھے ساڑھے بجے نکل رہے ہیں یہاں سے مہارڈنٹ کے لئے ہیں مہارڈنٹ کر کے وہاں سے واپس آتے ہیں اس کے بعد جو ہم اپنا پوشش کرتے ہیں کہ آج ہی اگر ہم پاڑ ہوئی ٹاپ اتر جاتے ہیں کل ہم کمرات میں ہوں گے سٹے ٹونڈ ہمارے ساتھ رہیے گا اور رائک کیجئے گا اس ویڈیو کو آگے بہت مزا آنے والا انشاءاللہ تالہ مہارڈنٹ کیونکہ سونا بہت پیاری لیک ہے تو لوگوں نے تو دیکھیں گے یہ ویڈیوز بنائی ہیں لیکن ہم آج اپنے طریقے سے اس کو ایکسپلور کریں گے اور اس کو دیکھیں گے تو مزا آنے والا بہت زیادہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے ابھی پر کیمپ وگر آس میٹ کے ہم آگے نکلتے ہیں تو ملتے ہیں روڈ کے اوپر جی دوستو بائک ریڈی ہوگی سامان سارا بان لیا یہ میرا ٹینک بیک پیچھے ایک سی روڈ میں ائر پم باندہ ہے ائر پم باندنے کے باز میری بائک کا سامان جو تھا وہ ریڈی ہے اب میں بائک کو سٹارٹ کرنے لگوں اور یہ ماشاءاللہ پہلی سلف میں بائک سٹارٹ ہوئا ہے دم مشینز ریڈی ٹھیک ہے اور اب ہم جا رہے ہیں مہارڈن لیک کی طرف راستے میں سنے کاب شار بھی آتی ہے وہ بھی دیکھیں گے اور جو جو راستے میں کوئی اچھے پوائنٹس آئیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا راستہ جو ہے وہ باڑ گئی ٹاپ کو جاتا ہے اور کون سا راستہ جو ہے وہ مہارڈن لیک کو جاتا ہے تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا یہ ہماری کیمپنگ سائیڈ تھی یہ میں نے آپ کو دکھا دیئے نادر صاحب بھی ریڈی ہے الحمدللہ everything is fine اچھا یہ اب ایک پوائنٹ ہے جب بھی آپ کلام سے نکلیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سامنے اوشو فورسٹ کو راستہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ ہوتے ہیں یہ راستہ جو ہے یہ راستہ جاتا ہے جی گبرال کو اس کے علاوہ اترور کو ٹھیک ہے اور اترور گبرال سے ہوتے تروری جاتے ہیں بارڑوی ٹاپ کے اوپ اور یہ راستہ جو ہے یہ جاتا ہے مہاوڈنٹ وایا متلطان اور ایک آپ شہر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں جی تو سٹے ڈینڈ ہمارے ساتھ رہیے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا لازمی ہے کیونکہ جے مہاوڈنٹ نہ بکھی تے کچھ نہیں بکھیا کمال کمال یہ جنگل ہے جی جنگل ہے اور کچھ خوبصورتی ہے پسویروں میں دیکھیں لائیو دیکھنے مزا ہی کچھ ہو رہا ہے جب تک آپ کسی جگہ کو دیکھ نہیں لیتے اس کا experience نہیں کر لیتے تب تک آپ اس کے بارے میں کچھ بھی define نہیں کر سکتے oh great what a lovely view guys another camping site on way to mahoden lake یہ ایک جگہ ہے اس کے پیچھے کا view آپ دیکھ لیں بہت پیارا view ہے اور یہاں پہ گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اس کا مطلب یہاں پہ کیمپنگ بھی ہوتی ہوگی اور پیچھے شاید کیمپ لگا بھی ہوا تو آپ یہاں پہ بھی آ کے کیمپنگ کر سکتے ہیں اور ہاں کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں یہ نیچے جو راستہ ہے یہ میرے خیال سے کسی دریا وغیرہ کو جا رہا ہے اور پکی روڈ ہے یا کلام میں سے کوئی راستہ بنا ہوگا جو یہاں آتا ہوگا اور اس کے بعد مہورڈن جانے کے لیے اس ٹریک کو یوز کیا جاتا ہے یہ آف روڈ ٹریک ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں تھوڑا سا پکا ملا اس کے آگے آف روڈ ہے گائز وہ اوپر دیکھیں ایک وٹر فال آ رہا ہے کیا پیارا لگ رہا یار موسیقی 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 اوہ بھائی کیسی جنت میں پھر رہا ہوں میں کیا بات ہے کوئی کسمت والا بندہ ہوں جو اس جگہ پہ پر پھر رہا ہوں کمال یا اوے 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 پیگ ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آئے یا نہ کیا بات ہے اس پہاڑ کی اوہ 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 لوشے پخائے راگ لے لوشے دم مزے کرے پشتو آتی نہیں ہے لیکن میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں یار یہ ایک چیز مٹلتان سے پہلے ایک بازار ہے ان کا تھنڈا کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ شاہ رہے ہیں پیچھے یہ جہاں سے پانی آ رہا ہے اور ان لوگوں نے وہ تھنڈا پانی بوتلوں کے اوپر ڈال کے اور جوس ان کو یہ لوگ تھنڈا کر رہے ہیں بہت ہی زبردست یہاں پہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ سامنے گلیشیرز ہیں اور اب پھر سے چڑھائی سٹارٹ ہو گئی نیچے چونکہ دریا تھا دریا کے پاس سے پول ہے پول سے پھر آپ کو دوبارہ اوپر چڑھنا پڑتا ہے اب ہم جائیں گے جی مٹل تان رائیڈ بھی گئر کے ساتھ رائیڈ کریں آف روڈ ٹیکس کے اوپر لیکن پورے دل کے ساتھ کریں بائیک جو ہے جی دوسرے گئر میں ہی چل رہی ہے یہاں پہ چلنے دیں جب تک چلتی ہے جہاں پہ اس کو چھوٹے گئر کی ریکوائرمنٹ ہو وہاں پہ اپنا گئر آپ چھوٹا کر سکتے ہیں چھوٹے گئر سے مطلب کہ دوسرے سے پہلے میں آپ شفٹ کر سکتے ہیں اس کو یہاں میں کرنے لگوں جی ہو گیا ہوگا خوبصورت خوبصورت پہاڑ اور ان میں ایک دکان اسے پوچھتے ہیں یار مٹل تان کتنے دورا ایک کلومیٹر آگے ہے یہ مٹل تان ابھی ایک کلومیٹر آگے ہے اور یہ کامنے جی یہ فلک سیر ہے فلک سر یا فلک سیر فلک سر میرے خیال سے اس کو اس کھتے کا سب سے اونچا پہاڑ کا جاتا ہے فنٹو فائی والے بھائی جو ہیں وہ گرم ہو گئے وہ ریس لگا رہے ہیں بھائی ہمارا کام ریس نہیں ہے ہمارا کام سٹورنگ ہے آرام سے ریلیکس ہو گئے آپ بائک چلائیں اور اپنا جو ٹور ہے اس کو آپ کمپلیٹ کریں سارا فوکس جو ہے پریک پہ رکھیں کیونکہ بھائی جان ہے تو جہان ہے لک اٹھا ویو یہ سامنے فلک سر جی جی دوستو اسی جگہ کا نام ہے جی مطلتان فائنلی مطلتان ہم پہنچ گئے ہیں لوگ اس پہ فوکس نہیں کرتے اور یہاں سے ہرڈن کے لیے گزر جاتے ہیں تو میں بھی اس پوری ویلی کا جو نظارہ ہے جو سین ہے میں آپ کو بھی تکھاتا ہوں اور فلک سر کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامنے آج ہے کیونکہ سورج اوپر پڑ رہا ہے تو وہ دھندلا ہوا پوری اوپر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بادل نگر رہے ہیں یار کمال کا ویو ہے بہت زبردر سورج اوپر پڑ رہا ہے 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 موسیقی